اسلام علیکم دوستو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بروقت پہنچتی رہیں ارشہر کے نواح میں ایک نالے کے کنارے نرسل نئے اور جھاؤ کے گھنے جھنڈ کے اندر ڈھلی ہوئی عمر کا ایک شخص خون میں لطپت پڑا ہوا تھا ایسے لگتا تھا لمحہ بلمحہ اس پر نقاحت تاری ہو رہی ہو جس کے باعث وہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیتا تھا دوبارہ شاید زندگی کے سفر کو برقرار رکھنے کے لیے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا تھا اچانک وہ چونک پڑا اس لیے کہ اس کے کانوں میں ایک صدا پڑی تھی کوئی قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا اور تلاوت کرنے کا انداز ایسا محلنے والا تھا کہ خون میں لطپت اس زخمی کو ایسے لگا جیسے گرم بیابانوں کی ریگ میں رموز کن فیہ کون اور زبان وحی کی پکار کی طرح اتصال عبودیت اور عبودیت دلوں کا تریاق اور آنکھوں کا مرہم بن کر اٹھ کھڑا ہوا ہو سرکرنوں کے جھنڈ میں پڑا وہ زخمی نصرانی لگتا تھا اس لیے کہ اس کے گلے میں سنہری سلیب لٹک رہی تھی اس آواز پر وہ چونکا تھا آواز لمحہ بھر کے لیے خاموش رہی بڑا بیچین ہو گیا وہ شاید پھر اسی آواز کو سننے کا مطمئنی تھا یہاں تک کہ آواز پہلی کے نسبت زیادہ پرجوش ہو کر اور قریب سے اس طرح سنائی دی گویا جہاں کا کوئی معلم غیب و شہود کے سنگم پر کھڑے ہو کر فسن خیز چاندنی کی طرح نگار خانہ کن میں خیر و محر کی زیا و زمزمہ حکمت و ادراک کے گاہر اور فہم و استبسار کی صدائیں بلند کرنے کا عظم کر چکا ہو بڑے کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا شاید اس جنگل میں اسے امید نہ تھی کہ کوئی اس کی مدد کے لیے آئے گا اور تلاوت کرنے والے کی آواز نے اس کے دل میں زندہ رہنے کا جذبہ پیدا کر دیا تھا جو شخص قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے قریب آ رہا تھا اس کی آواز تھوڑی خاموش رہنے کے بعد دوبارہ کچھ اس طرح بلند ہوئی جیسے لیلے مظلم میں نور بخش سہر دلوں کے حریم گمبت میں روشنی کے قلبلات سویرے سہرہ کی کوک میں سرگردہ بانج ساتھوں کے اندر تخلیق کی اہم ترین قدریں اور تیرگی کے سہرہ میں نور کی کشتیوں میں آئینوں کے ساغر اور اجالوں کی شمیں اپنی موجودگی کا رنگ دکھانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوں بھوڑے نے جب محسوس کیا کہ تلاوت کرنے والا اس کے پاس سے گزر کر آگے نکل جانے والا ہے تب اس نے اپنی پوری قوت اور طاقت کو مجتمع کیا اور مجروح سی آواز میں اس نے مدد کے لیے پکارا تلاوت کرنے والے کی آواز سنائی دینی بند ہو گئی تھی پھر سرکنڈوں کے جھنڈ میں پڑے اس زخمی بھوڑے نے محسوس کیا جیسے ایک نہیں کئی لوگ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اس کی طرف آ رہے ہوں رات کا آنچل سمٹ چکا تھا چاروں طرف صبح کا دامن پھیلنا شروع ہو چکا تھا ویرانوں میں جھانکتی سورج کی کرنے اپنی نمو کی راہ میں حائل سارے خودسر جھونکوں کو اپنے لمس کی حدت سے دور کرتی چلی گئی تھی شبنم بدوش کلیاں ندی نالوں کے ساحل ساگر کی گہرائیاں گلشن کے آغوش غرض یہ کہ ہر شے جاگ اٹھی تھی خون آلود اس بڑے نے دیکھا تھوڑی دیر بعد تین سوار اپنے گھوڑوں کو بڑی تیزی سے دوڑاتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے اور اس کے پیچھے کئی مسلح جوان جو چند دستوں پر مشتمل تھے ان کے ساتھ اسی قسمت آ رہے تھے ایک سوار جو اپنے ساتھیوں سے قدرے آگے تھا سب سے پہلے اس کی نظر اس بڑے پر پڑی اسے خون میں لطپت دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی ننگی تلوار اور ڈھال سمیت وہ اپنے گھوڑے سے کود گیا تھا اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے دونوں ساتھی بھی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے وہ نوجوان بڑے کے قریب آیا اپنی تلوار زمین میں پیوست کی اور بڑے کا جائزہ لیا پھر اس بڑے کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا میرے محترم آپ کون ہیں کس نے آپ کو زخمی کیا ہے اور اس وقت یہاں آپ اکیلے کیا آپ کی کسی سے دشمنی تھی میں دیکھتا ہوں تمہارے گلے میں سلیب ہے تم نصرانی ہو کیا تمہارا تعلق اربا شہر سے ہے قریب ترین اربا ہی ایسا شہر ہے جہاں کافی تعداد میں نصرانی بستے ہیں اس نوجوان کی اس گفتگو کے جواب میں بڑا نصرانی خاموش رہا تاہم بڑے غور سے اس نوجوان کی طرف دیکھ رہا تھا اس نے محسوس کیا جیسے اس کی آنکھوں میں بے سوز سپنوں کو دہکا دینے والی آگ کی لپٹیں اور اس کے چہرے پر صداقتوں کے سمندر میں ابن آدم کے میراج و کمال کی نشاندہی کرنے والے مشیعت کے راز چھپے ہوئے ہوں اس کی جسمانی ساخت اس کی آنکھوں کے تجسس اس کے چہرے کے تاثرات سے ظلمتوں کو روشنی کے حالوں ذروں کو سہرہ کی وسطوں شبنم کو بیکران ساگر لالہ و گل کو برق تپاں خارزاروں کو تاکستانوں راہوں کے غبار کو کہکشاؤں اور برفانی تودوں کو شولوں میں تبدیل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہو بڑا اپنے خیالوں میں غرق تھا کہ اس نوجوان نے پھر اس بڑے کو چونکا دیا آپ کہاں کھو گئے ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ بڑے نے بڑی شفقت اور بڑی توجہ سے اس نوجوان کو مخاطب کیا میں جانتا ہوں تم لوگ مسلمان ہو اس لیے کہ تم میں سے کوئی اپنی کتاب مقدس کی تلاوت کر رہا تھا وہی آواز سن کر میں نے تم لوگوں کو ان ویرانوں میں پکارا یہاں کوئی میری مدد کے لیے نہیں تھا نوجوان اگر تم برا نہ مانو تو کیا میں تمہارا اور تمہارے دونوں ساتھیوں کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اس پر وہ نوجوان مسکرائیا اور کہنے لگا میرا نام مجدد الدین ہے میں سلطان نور الدین زنگی کا ایک سالار ہوں پورا نام مجددین بالدائیہ ہے میرے پیچھے جو دونوں جوان کھڑے ہیں ان کے دائیں جانب والا میرا چھوٹا بھائی شمس الدین ہے اور اس کے ساتھ جو بھائیں جانب ہے یہ میرا عمزاد ہے نام اس کا خطلخ بن زاہد ہے بھوڑا تھوڑی دیر خاموش رہا لگتا تھا وہ اس نوجوان کی باتوں سے جس نے اپنا نام مجدد الدین بتایا تھا مطمئن ہو گیا تھا پھر کہنے لگا عزیز میرا نام کارلوس ہے فرانس کے شہر ویزلی کا رہنے والا ہوں ان علاقوں کی طرف کیسے آیا یہ ایک لمبی اور دکھ بھری داستان ہے میرے ساتھ میری تین بیٹیاں دو بیٹے اور ایک بیوی بھی تھی وہ کس حال میں ہیں میں نہیں جانتا پہلے میری استعداہ ہے کہ نرسل کے جنگل میں انہیں تلاش کرو گو میں خود بھی نصرانی ہوں لیکن سلیبی بھیڑیے ایک خاص مقصد کے تحت ہمارے پیچھے پڑ گئے تھے جس کی بنا پر ہم جان بچانے کے لیے اس سمت بھاگے ہمارا رخ عربہ کی طرف تھا اجنبی ہونے کے باعث راستوں سے بھٹک گئے میں تم لوگوں کو اپنی پوری داستان بعد میں سناؤں گا پہلے میری تم لوگوں سے کائنات کے خدا اور تمہارے رسول کے واسطے سے استعداہ ہے کہ میرے پیچھے جو یہ جنگل پھیلا ہوا ہے اس میں میرے دو بیٹوں تین بیٹیوں اور میری بیوی کو تلاش کرو وہ یہیں کہیں ہوں گے تم لوگوں کے آمد سے تھوڑی دیر پہلے تک تاقب کرنے والے سلیبی بھیڑیے سرکنڈوں کے اس جنگل میں ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں پھر نجانے کیوں انہوں نے اندھیرے میں کیسی آوازیں سنی کہ وہ ایک طرف سمٹ گئے یہ جو سامنے نالہ بہرہ ہے بلکل تھوڑی دیر پہلے ناکام تلاش کے بعد وہ اس نالے کو عبور کر گئے ہیں میرے خیال میں انہوں نے ابھی تک میل ڈیڑ میل سے زیادہ فاصلہ تینہ کیا ہوگا وہ تعداد میں دس کے قریب ہیں اس پر مجدد دین بن دایا ایک دم تبدیل ہو گیا تھا اس کی چھاتی تن گئی تھی چہرے پر غیز و غزب کی پرچھائیاں اپنے سائے لہرہ گئیں تھی پھر وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے پیچھے کھڑے اپنے سگے چھوٹے بھائی شمس الدین اور اپنے امزاد خطلخ بن زاہد کو مخاطب کر کے کہا میرے عزیز بھائیوں میں لشکریوں کا ایک دستہ لے کر انہیں زخمی کرنے والے لوگوں کے تاقب میں نکلتا ہوں تم دونوں بھائی باقی سارے لشکریوں کے ساتھ سرکندوں کے اس جھنڈ میں پھیل جاؤ اور اس کے اہل خانہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرو ساتھ ہی اس کے زخم صاف کر کے اس کی مرہم پٹی کا بھی سامان کرو اس کے ساتھ ہی مجدد دین اٹھ کھڑا ہوا اپنے گھوڑے پر سوار ہوا کچھ لشکری اپنے ساتھ لیے پھر وہ ان کے ساتھ نالے کو عبور کرنے کے بعد بڑی برقرفتاری سے مغرب کا رخ کر رہا تھا کچھ دیر تک اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑانے کے بعد مجدد دین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان مسلح دس سلیبیوں کو جا لیا جن کی نشاندہ ہی بوڑے کارلوس نے کی تھی ان کے بالکل قریب جا کر مجدد دین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے دائیں طرف سے چھوٹا سا کعوہ کاٹتے ہوئے ان کے آگے نکل گیا پھر ایک مناسب جگہ وہ ان کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا وہ سلیبی جنگ جود تعداد میں واقعی دست تھے مجدد دین نے جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی راہ روکی تب ان میں سے ایک جو شاید ان کا سرخیل تھا اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا تمہاری حالت سے لگتا ہے کہ تم مسلمان ہو اور ہمارے درپے ہو میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ ہمیں ہماری منزل کی طرف نکل جانے دو اگر تم لوگوں نے ہماری راہ روکی تو یاد رکھنا اپنے لیے رحم مادر سے تاریخ سمو اور اندھیری لہت کی اداسی اور غمگینی کو آواز دوگے اگر ہمارا کہانے ہی مانوگے تو یاد رکھنا ہماری نفرتوں ہماری غزب کو اور بڑھاؤگے اور پھر جب ہم تمہارے خلاف حرکت میں آئیں گے تو تمہیں بیکار اساتیر قوانین و قواعد اور فرسودہ قدیم رسموں اور کوہنا روایات کی طرح رونتے چلے جائیں گے کہنے والا لمحہ بھر کے لیے رکا پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا یاد رکھو ہم اپنے وطن سے دور پردیسی ہی سہی مگر تمہاری ان سرزمینوں میں بھی سماوی نعمتیں خدا کی برکتیں ہمارے ساتھ ہیں ہم لوگ سلیوی نائٹ ہیں ہم گھوڑوں کی ٹاپوں قابوں کی پھرپڑا ہٹ اور درندوں کی درندگی میں پل کر جوان ہوتے ہیں سلیوی نائٹوں کا وہ سربراہ جب خاموش ہوا تو مجددین نے اسے انتہائی غصے اور ہولناکی میں مخاطب کیا تہذیب نفس اور شرافت انسانی کو خرافات کی اپنی زنجیروں میں جکڑنے والوں ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جو چراؤں سے آندھیاں ماتھے کی شکنوں سے انقلاب لانے اور ہر قدم پر منزل کے سنگے میل پیدا کرنے کی جررت رکھتے ہیں جس کے رکوع بے قیام کے سامنے زمین پر نصرت کے آسمان دس بستہ کھڑے ہوں اجنبی تم دھوکے اور فریب میں ہو ہماری تلوار کے ساز پر بجلیاں رقص کرتی ہیں ہماری تکبیروں کی آواز پر زمزمیں چونک اٹھتے ہیں ہم جب اپنے دشمنوں کے خلاف حرکت میں آتے ہیں تو یاد رکھنا آندھیاں اپنے دوش پر دیئے جلاتی ہیں ظلمت اپنے شانوں پر کرنے اٹھاتی ہے ہم اپنی تہذیب و تمدن کے پرتاؤں سے اندھے تاریخ و طاقوں میں سما روشن کرنے کی ہمت اور ہنرمندی بھی رکھتے ہیں شرافت نفس انسان دوستی رحم اور عدل و انصاف سے بے بہرہ بھیڑیو اگر تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ ہم سے بچ جاؤ گے تو یہ تمہاری بھول اور خود فریبی ہے ذرا مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے ٹکراؤ اور دیکھو کیسے ہم ہر دوراہے پر تمہارے لیے سلیب ہر قدم پر ٹھوکریں کھڑی کرتے ہوئے تمہارے چہروں کو زرد تمہارے جسم کو لاغر تمہارے دلوں کو افسردہ اور تمہاری آنکھوں کو پرنم کرتے ہیں وقت ضائع نہ کرو اگر ٹکرانے کی ہمت رکھتے ہو تو ٹکراؤ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ بھاگ جاؤ گے تو میں تمہیں خبردار کروں کہ میں تو تم سب کو خشک پتوں کی طرح اپنے پاؤں تلے رونتا ہوا نکل جاؤں گا مجدد دین کی اس گفتگو کے جواب میں وہ فرانسیسی نائٹ ان کے سرخیل نے خاص انداز میں ان کی طرف دیکھا پھر وحشیانہ انداز میں وہ آوازیں نکالتے ہوئے مجدد دین اور اس کے ساتھیوں پر کربو علم بھری یلغار ظلم و ستم کی یورش ہر موڑ پر الجھنے کھڑی کرتے وسوسوں بدگمانیوں اور مکروض دلازاریوں کی طرح حملہ آور ہو گئے جوابی کا روائی کرتے ہوئے مجدد دین بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر ارادوں کو سلب کر دینے والی سہر آفرین قوت شولوں کی صورت میں راک سے نکل کر جوالہ مکھی کی آتش سیال اور جسموں کو ریزہ ریزہ اور روحوں کو لخت لخت بے شرف و بے توقیر بے وقت اور بدنصیب کر دینے والے غیر فانی جذبوں اور ہولناک عبدی آرزوں کی طرح حملہ آور ہوا تھوڑی ہی دیر کے ٹکراؤں گئے مجدد دین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان فرانسیسی نائٹوں کی آدھی تعداد کم کر دی تھی جس کے نتیجے میں ان کی حالت بڑی تیزی سے آندھیوں میں سلکتے دیوں اپنے مزراب سے ٹوٹتے وقت کے سازوں زوال و فنہ کا شکار غم گزیدہ قلب دریدہ تاریخیوں کے لبادوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی این اس موقع پر فرانسیسیوں پر جان لیوہ ذرمیں لگاتے ہوئے ان کے سرخیل کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو تم دیکھتے ہو تمہارے آدھے ساتھیوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے اور اگر تم نے اس ٹکراؤ کو جاری رکھا تو پھر تھوڑی دیر تک تم سب قضاء کا لکمہ بن کر رہ جاؤ گے مجدد الدین کے ان دھمکی آمیز الفاظ کا خاطرخہ اثر ہوا فرانسیسی نائٹوں کے اس سرخیل نے اپنے ساتھیوں کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دے دیا تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان سب نے ہتھیار ڈال دیا تھے ان کی اس حرکت پر مجدد الدین تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا پھر اپنے ساتھیوں کو اس نے مخاطب کیا ان سب کے ہتھیار اپنے قبضے میں کر لو مجدد الدین کے لشکری فارن حرکت میں آئے اور ان کے ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا تھا پھر فرانسیسی نائٹس کے اس سرخیل کے سامنے مجدد الدین آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا سن ابلیس گزیدہ انسان اس تکراؤں سے پہلے تیرے ہی میرے خلاف زبان سہرائی بگولوں میں رقصہ خناس کے وسوسوں کی طرح چلتی تھی تُو دلوں کو پامال کرتی علمناک گھٹن کسی گفتگو کرتا تھا اب تُو بے بس اور مجبور ہو کر زلط اور پستی کا کفن پہنے اطاعت پیشہ غلاموں زندگی کے اندھیروں میں پھٹکتے پابہ زنجیر اسیروں اور بوسیدہ ہڈیوں کے قلعی شدہ قبرستانوں کی طرح خاموش کیوں کھڑائے پہلے تو تُو ہمارے لوحے ذہن کے نقوش میں تیرگی کے سہرہ اتارنے کی بات کرتا تھا اب تُو شرمندگی میں گردن جھکائے صدیوں کے ویرانوں اور بے آواز اور بے توفان سمندر کی طرح چپ کیوں ہیں اب شکست اٹھانے کے بعد بھی تُو اپنی جررت مندی اور اپنی دلیری کے لیے کچھ الفاظ استعمال کر فرانسیسی نائٹوں کا وہ سربراہ کچھ نہ بولا چپ رہا اس کے اس عمل پر مجدد الدین مسکر آیا پھر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا ان سب کو اپنے آگے آگے ہانگتے ہوئے واپس لے چلو پھر اس نے فرانسیسیوں کو مخاطب کیا میرے ساتھی تمہارے پیچھے دائیں بائیں رہیں گے نالے کو پار کر کے سرکندوں کے اس جنگل میں چلو جہاں تم وارداد کرنے کے بعد نالہ پار کر کے بھاگے ہو اگر تم میں سے کسی نے بھی بھاگنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اس کے ساتھ ہی وہ فرانسیسی اپنے گھوڑوں کو ہانگتے ہوئے مجدد الدین اور اس کے ساتھیوں کو آگے آگے ہو لئے تھے مجدد الدین اپنے لشکریوں کے ساتھ فرانسیسی تیغزنوں کو اپنے آگے آگے ہانگتا ہوا اس جگہ جب آیا جہاں وہ زخمی کارلوس کو اپنے چھوٹے بھائی شمس الدین اور اپنے چچازاد خلطخ بن زاہد کے حوالے کر گیا تھا اس نے دیکھا اس کے لشکریوں کا باقی حصہ اپنے گھوڑوں سے اتر کر ایک طرف کھڑا تھا کارلوس کے زخموں کی مرہم پر ٹیکی جا چکی تھی اب وہ پہلے سے بہتر حالت میں تھا دو لڑکیاں اس سے لپٹ کر پیار اور محبت کا اظہار کر رہی تھی مجدد الدین اپنے گھوڑے سے اترا اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے لشکری بھی اپنے اپنے گھوڑوں سے اتر گئے اور فرانسیسیوں کو بھی انہوں نے ان کے گھوڑوں سے اتار دیا تھا اتنی دیر تک مجدد الدین آگے بڑھا کارلوس کے قریب ہوا اور اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا میرے محترم آپ کیسے ہیں کارلوس نے اس بار قدر پرسکون انداز میں کہنا شروع کیا میرے عزیز آپ کے ان دونوں بھائیوں نے میرا بہترین خیال رکھا ہے آپ کے ان دستوں کے اندر جو طب کے کام میں ماہر ہیں انہوں نے میرے زخموں کی بہترین دیکھ بھال کی ہے اب میں سمجھتا ہوں میں بچ گیا ہوں آپ کے حالات تو پوری طرح آپ کے بھائی نے مجھے بتائے نہیں اتنا ہی تعرف کرایا ہے کہ آپ نور الدین زنگی کے بہترین سالاروں میں سے ہیں کارلوس اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا اس لیے کہ انتہائی سنجیدگی میں مجدد الدین نے اس کی بات کاٹ دی میں کچھ بھی نہیں ہوں میں سلطان نور الدین زنگی کے لشکر کا ایک عام سا عسکری ہوں بس قدرت نے آپ کی مدد کے لیے ہمارا انتخاب کر لیا یہاں تک کہتے کہتے مجدد الدین کو رک جانا پڑا اس لیے کہ کارلوس نے ان دونوں لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنا شروع کیا یہ میری دونوں بیٹیاں ہیں بڑی کا نام مرسینہ اور چھوٹی کا نام مشال ہے مجدد الدین نے صرف لمحہ بھر کے لیے ان دونوں لڑکیوں کی طرف نگاہ کی اس نے دیکھا مرسینہ ایسی خوبصورت تھی جیسے زیب و زینت مجسم کر کے بزم ترب میں لاکھڑی کی گئی ہو وہ نغمات کے دھاروں نغمہ و آتش کے سنگم جیسی حسین وقت کے سیلاب میں ملکوتی فابن جیسی پرجمال تھی اس کے خد و خال کی رانائی اس کے آزا کی موزونیت اس کے شبنم کی سی لطافت اسے ایک قیامت بنائے ہوئے تھی اس کے گلنار اہمر لب سیمی آرز لچکتی خم کھاتی کمر نازک سجیلے ہاتھ تیکھی نوکیلی انگلیاں بلور سے تراشا بدن باریک ریشمی بال اسے ایک قیامت بنائے ہوئے تھے اس کا رخ دہکتے لب مرمر کے پیکر بازو اس کا شفاف تن کمالِ قدرت کی سننائی پیش کر رہے تھے دونوں لڑکیاں بھی مجدد الدین کی طرف دیکھ رہی تھی اس موقع پر مرسینہ کی گھمبیر پرسرار دراز سرمئی پلکوں کے اندر ہجاب، اسمت اور عفت کے تاثرات تھے پھر دونوں بہنیں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئیں مرسینہ آگے اور مشال اس سے پیچھے تھی مرسینہ نے ایک سہر آفری نگاہ مجدد الدین پر ڈالی پھر اس کے ریشم کے سے ہونٹ کھلے تلسماتی جھنکار کیسی آواز میں اس نے مجدد الدین کو مخاطب کیا امیر میں میری چھوٹی بہن میرا ماں باپ سبھی آپ کے ممنون اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری حفاظت کا سامان کیا جب مرسینہ مجدد الدین سے مخاطب ہوئی تب اس نے پھر ایک نگاہ اور اس کی چھوٹی بہن پر ڈالی پھر اس نے دیکھا مرسینہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں اٹھتی شوخ جوانی اور رخصت ہوتی تفلی ملتے ہیں اور کفر سامان شباب اپنا رنگ جمانہ شروع کر دیتا ہے وہ بلوگ کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی نسوانیت کی اولین کرنے اس کے چہرے اور اس کی شخصیت کے علاؤ کو خوب روشن کرنے کے درپے تھی جبکہ چھوٹی بہن مشال ابھی اپنے بچپنے کی آخری حدود تیہ کر رہی تھی تاہم وہ اپنی بہن مرسینہ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اور حسین تھی مجدد الدین نے اپنی نگاہ ان پر ڈالنے کے بعد نگاہیں جھکا لی زمین کی طرف دیکھنے لگا پھر ان کی طرف دیکھے بغیر وہ کہہ رہا تھا میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور یہاں تک کہتے کہتے مجدد الدین کو رک جانا پڑا کیونکہ اس کا چھوٹا بھائی شمس الدین اور امزاد خلطخ بن زاہد دونوں اس کے قریب آگئے تھے پھر خلطخ بن زاہد اپنا مو مجدد الدین کے کان کے قریب لے گیا اور کہنے لگا بھائی آپ کے جانے کے بعد ہم نے انہیں تلاش کیا یہ جو دونوں لڑکیاں ہیں سرکرنوں کے ایک گہرے جھنڈ کے اندر کسی نے گڑا کھود رکھا تھا وہاں کچھ کٹے ہوئے نرسل پڑے تھے یہ اس گڑے میں گز گئی تھی اور اوپر انہوں نے وہ خوشک نرسل ڈال لیے تھے اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ کر لیا تھا ان کو تو ہم وہاں سے نکال کر یہاں لے آئے ہم جنگل میں آوازیں دیتے رہے پہلے یہ اس گڑے سے نہیں نکلیں جب ہم نے انہیں یقین دلا دیا کہ ہم سلیوی بھیڑیے نہیں ان علاقوں کے مسلمان ہیں اور ربا کا روح کر رہے ہیں اور یہ کہ ان کے زخمی باب کی بھی ہم نے دیکھ بھال کر دی ہے تب ہمت کر کے یہ دونوں گڑے سے باہر آ گئیں اور ہم انہیں یہاں لے آئے ان کے باپ کے پاس بٹھانے کے بعد ہم نے ان کے گھر کے دوسرے افراد اور لوہہقین کی تلاش شروع کی اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کے دو بھائی ایک بہن اور ماں کو قتل کر دیا گیا ہے ان کی لاشیں ہم ابھی تک ان کے سامنے نہیں لائے ان دونوں لڑکیوں کو ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ ان کے دونوں بھائیوں بہن اور ماں کو ان صلیبی جنگ جنگوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے تہم یہ اطلاع ہم نے کارلوس کو کر دی ہے کارلوس کہنے لگا کہ ابھی تک میری بیٹیوں کو ماں بھائیوں اور بہن کے قتل کی اطلاع نہ کریں پہلے میری مرہم پٹی ہو لے میں کچھ سمل جاؤں تو انہیں اطلاع کر دیں کم از کم انہیں یہ تو یقین ہو جائے گا کہ ان کا باپ زندہ ہے اس طرح یہ مرنے والوں کا غم برداشت کر جائیں گی اب جیسا آپ کہتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں خلطخ بن زاہد کے ان الفاظ پر مجدد الدین کے چہرے پر دکھ اور پریشانی کے آثار نمودار ہوئے تھے پھر وہ فرانسیسی ٹیمپلروں کے سرخیل کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر تھوڑی دیر تک بڑے غصے اور غزب سے اسے دیکھتا رہا پھر اچانک اس کے چہرے پر تمانچوں اور جسم پر گھونسوں کی بارش کر دی وہ معافی مانگتے رہے پر مجدد الدین نے اسے نہیں چھوڑا اس پر پاؤں کی ٹھوکروں کی بارش کر دی پھر وہ انتہائی غصے اور غزب ناکی میں دھاڑا شیطان کے گماشتے تو نے اس بیبس بوڑے اور ان دو معصوم لڑکیوں کی ماں دو بھائیوں اور ایک بہن کو کیوں قدل کیا مجدد الدین کی اس آواز پر مرسینہ اور مشال دونوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی چیخنے چلانے لگیں روتی بین کرتی دھانے مارتی ہوئی وہ اپنے باپ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی مجدد الدین کچھ دیر تک اس فرانسیسی کو مارتا پیٹتا رہا پھر اس کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اتنی دیر تک کارلوس نے اپنے دونوں بچیوں کو سنبھالا دیتے ہوئے انہیں چپ کرا دیا تھا پھر مجدد الدین کارلوس کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا اب جب کہ آپ کی دونوں بیٹیوں کو بھی خبر ہو چکی ہے کہ ان کی ماں دو بھائیوں اور بہن کو ان صلیبیوں نے قتل کر دیا ہے تو میرے محترم میں آپ ہی کو ان سارے فرانسیسی نائٹس کا منصف مقرر کرتا ہوں یہ آپ کے ہم مذہب ہیں لہٰذا میرا خیال ہے کہ آپ ہی ان کا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اس لیے کہ یہ آپ ہی کے مجرم ہیں